اور راسائینک پریوگوں کی نشانی ہے اور لوکی، قدو و آنیے سبزیوں کا بڑا آکار راسائینوں کی کلہ ماتر ہے قدو اور لوکی ساہت آنیے سبزیوں کا آکار بڑھانے کے لیے کچھ سبزی وکریتہ آکسٹوسن ہارمون کا انجیکشن لگاتے ہیں اس سے مانو شریر کی ہڈیاں گمزور ہو جاتی ہیں اسی طرح کھیلہ اور آم جیسے فلوں کو پکانے کے لیے کاربائٹ کا پریوگ ہوتا ہے یہ کینسر جیسی بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے انار، تربوز میں بھی لال رنگ لانے کے لیے کیمیکل پریوگ کیا جا رہے ہیں شہر کے فل گداموں کی جانچ بھی ضروری ہے ارہر کی دال میں وکلانگ بنا دینے والا کھیساری ملا کر بیچا جا رہا ہے حلدی مسالوں میں لکڑی کا برادہ ملا ہوا ہے لکڑی کا برادہ لیور کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے سرسوں کے تیل میں ملا جانے والے آزوزمن موبل سے لیور ڈیمیج اور کینسر تک ہو سکتا ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ محتو کی بات ہے کہ ہمارا پریوار تازہ اور سواست وردک کھانے کا پریوک کرے سواست وردک کھانا پریوار کے بزرگ سدسیوں کو کسی بھی پرکار کے درگ سے دور رکھتا ہے یوہ ورک کو سواست اور ایکٹیو بناتا ہے اور بچوں کو ارجو اور طاقت دیتا ہے لیکن ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم اپنے پریوار کو جو کھانا دے رہے ہیں وہ پوری طرح سے پوشک ہے آج کل کھانے پینے کے چیزوں میں ملاوٹ بہت ہی عام بات ہو گئی ہے ایک سروے کی ریپورٹ کے انصار بھارت میں کھولے میں جتنی چیزیں بکتی ہیں ان میں لگ بگ 64 پرتیشت کھانے پینے کے چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے دودھ پنیر چائے اور تیل سے لے کر مسالک تک میں ملاوٹ جم کر ہو رہی ہے یہ ملاوٹ صحت کے لئے ہانی کا رکھ ہے دوستو اس لئے اسے سابدھان رہنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن جانکاری کے ابھاؤں میں ہم اس کی پہچان نہیں کر پاتے آج ہم آپ کو ایسے طریقے بتا رہے ہیں جنہیں اپنا کر آپ گھر بیٹھے ہی ان ملاوٹی چیزوں کی پہچان آسانی سے کر سکتے ہیں ملکائٹ گرین ہری سبزیوں کو ہارا دکھانے کے لئے آپ کو بتا دیں یہ رنگ کارسینوجینک ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے یہ کینسر کارک ہے اگر آپ کو ذرا بھی شک ہو تو بازار جاتے وقت ساتھ میں کارٹن کا ٹکڑا رکھئے لیکوڈ پیرافین میں ڈبو کر تھوڑا پتہ کیجئے مل جائے گا لیکوڈ پیرافین کہیں نہ کھئے سبزیوں کو لینے سے پہلے چھانٹتے وقت سکرپ کیجئے اس کارٹن سے اگر ملاوٹ والا ہرہ کلر ملکائٹ گرین ہوگا تو کارٹن پہ آئے گا بسوئر کیا ہے خاد سرکشہ مانک ادھینیم ہم اپنے فریج میں اکثر فروزن مٹر کے پیکٹ کا سٹاک رکھتے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ پیکٹس میں ملکائٹ گرین نامک ڈائی تطو پائے جاتا ہے جس سے پیٹ سمبندھی کمبیر بیماریاں السر ٹیومر آدھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے فروزن مٹر میں موجود ملاوٹ کی جاج کرنے کے لیے مٹر کے دانوں میں سے ایک حصے کو پانی میں ڈال کر تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اگر پانی رنگین ہو جاتا ہے تو مٹر میں ملکائٹ گرین کی ملاوٹ ہوتی ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے سیب کہا جاتا ہے کہ سیب کھانے سے آپ ڈاکٹر کو دور بھگا سکتے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پولش سیب کو کھانے سے ایسا سمبند نہیں ہے کیونکہ موم سے پولش تازہ دکھنے والے سیب آپ کی صحت کے لیے ہانکارک ہو سکتے ہیں سیب میں ملاوٹ کی جانچ کرنا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے بس ایک بلیڈ لیجیے اور سیب کو ہلکے ہلکے کھورچیے اگر چاکو میں سفید ارک ہے تو وہ موم ہے اور ایسا کرنے سے آپ موم کھانے سے بچ جائیں گے دوستو دھیان میں رکھی یہ پانچ باتیں آپ ہمیشہ سیف رہیں گے صرف موسمی فل سبزیوں کا ہی سیون کریں بے موسم والی سبزیاں وہ فل ملاوٹ کے پہلے شکار ہوتے ہیں نمبر ٹو فروزن اور پیکیز سبزیوں سے بچیں سب سے پہلے انہی کے دوشیت ہونے کی سمبھاب نہ ہوتی ہے آکار میں بڑی ہائیبرٹ قسمی کی سبزیوں سے بچیں سبزیاں گھر لانے کے بعد فریج میں سٹور کرنے سے پہلے سرکے یعنی وینیگر کے پانی سے دھوئیں ایسے بہت حد تک ہانیکارک تتو بہہ جاتے ہیں دیکھئے کمپلینٹ کیجئے جہاں کی چیزیں آپ کو ملاوٹی لگیں اگر آپ چپ چاپ موہ ڈھاک کر آگے نکل جائیں گے اور مند میں سوچیں گے کہ اس دکان پر کبھی نہیں آئیں گے تو یہ مان کے چلیے دوستو آپ بھی گناہگار ہیں کیونکہ آپ نے کمپلینٹ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کوئی اور انسان اس دکان سے سامان لے اور اس پریوار اس کے ننھے بچے بڑے بزرگ بیمار پڑ جائیں تو چوئیس آپ کی ہے ملاوٹی لوگوں کا شکار کریے نہیں تو شکار بن جائیں گے بولیے کریں گے کی نہیں کمنٹ سیکشن آپ کے لیے دھنیواد